اسلام علیکم فرنڈز اینڈ ویلکم ٹو ابابیل دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو تین ماہ انیس سو پچانوے کا دن جب امریکی بحریہ اور فضائیہ کے غرور کو پاکستان ائر فورس کے دو شاہینوں نے خاک میں ملا دیا پاکستان ائر فورس کا ایک انوکھا کارنامہ جس نے دنیا کو حیرت زیادہ کر دیا انیس سو پچانوے میں دنیا کو حیرت زیادہ کر دیا سپائیڈر الیٹ کے نام سے پاکستان اور امریکہ کی مشترکہ جنگی مشکیں شروع ہوئیں جس میں دونوں ممالکی بری بحری اور فضائی افواج نے حصہ لیا جنگی مشکوں کے آخری مراحل میں فضاء سے سمندر میں حملے کا مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان ائر فورس کو ٹارگٹ دیا گیا کہ انہیں سمندر میں موجود بحری بیڑے ابراہیم لنکن سی این سیونٹی ٹو کے انتہائی قریب جا کر اس پر حملہ کر کے مصنوعی طور پر تباہ کرنا ہے اور دوسری طرف امریکی بحری بیڑے پر موجود امریکی بحریہ کو یہ حدف دیا گیا کہ انہیں ہوا میں موجود پاکستانی ہوا بازوں کا بحری بیڑے کے قریب پہنچنے سے قبل سراغ لگانا ہے تاکہ بیڑے پر موجود امریکی ایف فورٹین جنگی تیارے فوری اڑان بھر کر پاکستانی تیاروں کو ہوا میں ہی دبوچ لیں اور بحری بیڑے کے قریب آنے سے پہلے ہی ہوا میں مصنوعی طور پر گرا کر یہ مشن اپنے نام کر لیں اس مشک میں امریکی بحری اور فضائی افسران انتہا کی حد تک متمن اور پر اعتماد تھے ان کے اعتماد کی وجہ امریکی بحری بیڑے پر موجود دنیا کا سب سے بہترین ریڈار سسٹم تھا جو میلوں دور سے کسی بھی قسم کی فضائی نکل و حرکت کی بلکل درست نشاندائی کرنے کی صلاحیت کا حامل تھا امریکیوں کے اعتماد کی دوسری اور اہم وجہ یہ تھی کہ بحری بیڑے پر موجود امریکی تیارے جدید ترین تیارے تھے جو برک رفتاری میں پاکستانی میراج تیاروں سے کہیں آگے تھے دوسری طرف پاکستان کے ایک فضائی اڈے کا منظر جہاں پر پاکستان کے فضائی نگرانوں کو اس مشکل ترین مشن پر جانے کے لیے پوچھا گیا اور حسب معمول تمام پائلٹس ایک عظم اور ولولے کے ساتھ اس مشن پر جانے کے لیے آگے آئے لیکن اس مشن پر صرف دو پائلٹ منتخب ہونے تھے جنہوں نے اپنے میراج تیاروں کے ساتھ اس مشکل ترین مشن پر جانا تھا سینئر کمانڈ کے فیصلے کے مطابق اس مشن کے لیے ونگ کمانڈر آسم سلمان اور فلائٹ لیفٹینٹ احمد حسن کا انتخاب کیا گیا ونگ کمانڈر آسم سلمان ان دنوں پاکستان فضائیہ میں سکوارڈر نمبر آٹھ کے بطور کمانڈر فلائز سر انجام دے رہے تھے دن تین بجے کے وقت دونوں پاکستانی شاہین مشن پر روانہ ہونے سے قبل اپنے تیاروں کی جانچ پڑتال میں مشغول تھے جب ونگ کمانڈر آسم سلمان نے فلائٹ لیفٹینٹ احمد حسن کو اپنے پاس بلایا اور کہا احمد میں امید کرتا ہوں آپ اس مشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہو لیفٹینٹ احمد حسن کے چہرے پر ایک پر اعتماد اور جوش سے بھرپور مسکراہٹ آئی اور وہ انتہائی عدب لیکن اعتماد سے بولے سر آج تین مئے انیس سو پچانوے کا دن امریکی ہمیشہ یاد رکھیں گے ونگ کمانڈر کو اپنے نوجوان شاہین کی بات پر مکمل اعتماد تھا کیونکہ آج انہوں نے اپنی زندگی کا ایک انتہائی انوکہ فیصلہ کیا جو آج تک کی فضائی تاریخ میں نہیں ہوا تھا لیکن ونگ کمانڈر آسم سلمان نے اپنے اس فیصلے سے احمد حسن کو آگاہ نہیں کیا اور فیصلہ کیا کہ ہدایت مشن پر روانہ ہونے کے بعد تیارے کے وائرلس سے دیں گے چند لمحوں بعد دونوں شاہین اپنے اپنے میراج تیاروں کے کاکپٹ میں موجود تھے پھر ان کے تیاروں نے نارے تکبیر کی صداؤں کی گونج میں ہوا میں اڑان بھری اور ایک مشکل ترین فضائی مشن پر روانہ ہو گئے اس مشن میں ونگ کمانڈر آسم سلمان لیڈر جبکہ فلائٹ لیفٹینٹ احمد حسن ونگ مین کے فرائے سر انجام دے رہے تھے امریکی بحری بیڑے پر موجود تمام بحری اور فضائی افسران انتہائی اتمنان سے پاکستانی تیاروں کے ریڈار پر نشاندہی کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی پاکستانی تیاروں کے نشاندہی ہو ان کے جدید ترین ایف چودہ تیاریں فوری اڑان بھر کر پاکستانی میراج تیاروں کو بحری بیڑے سے میلوں دور دبوچ لیں اور امریکی اپنی فتح کا جشن منائیں تمام امریکی افسران ریڈار روح میں موجود تھے اور امریکی پائلٹ اپنے تیاروں میں موجود اگلے حکم کے منتظر تھے دونوں پاکستانی شاہین اپنے اپنے تیاروں کو حدف کی طرف لے جا رہے تھے جب اچانک فلائٹ لیفٹینٹ احمد حسن کو تیارے کے ویرلس پر اپنے لیڈر کا ایک انوکھا اور پرخطر حکم سنائی دیا اور پھر بیک وقت دونوں تیارے بجلی کی رفتار سے نیچے کی طرف جانا شروع ہو گئے امریکی بحری بیڑے پر اس وقت سناٹا چھا گیا جب پاکستان کے دونوں شاہینوں نے امریکیوں کو حرکت کا موقع دیے بغیر امریکی بحری بیڑے کے بلائی سطح کے بھی نیچے سے سمندر سے محض چند فٹ اوپر سے اپنے میراج تیارے برک رفتاری سے فضاء میں بلند کیے اور امریکی بحری بیڑے کو کامیابی سے مصنوعی طور پر اپنے حدف کا نشانہ بنا کر پاکستان کی امریکیوں پر فتح کا پیغام کنٹرول روم کو دیا پاکستانی ہوائی اڈا ایک بار پھر نعرے تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھا جبکہ دوسری جانب امریکی بحری بیڑے پر ایک سناٹا سا چھا گیا اور امریکی صدمے کی کیفیت میں ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے تھے امریکی سوچ رہے تھے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا کہ پاکستانی میراج تیارے جدید ترین ریڈار پر نظر آئے بغیر کامیابی سے بحری بیڑے کے اوپر سے گزر گئے اور انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا وگ کمانڈر آسم سلمان نے ہوائی اڈے سے اڑان بھرنے سے قبل ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ امریکی ریڈار سے بچنے کے لیے انہیں دونوں تیاروں کو انتہائی نیچلی اور خطرناک سطح پر تیز رفتاری سے پرواز کرنا پڑے گی چنانچہ انہوں نے اڑان بھرنے کے چند لمحوں بعد ہی فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن کو یہ حکم دیا دوستو اتنی نیچلی سطح پر یہ پرواز میراج چیاروں کے ساتھ ناممکن تھی اور دنیا میں آج تک کسی پائلٹ نے جدید ترین تیرے پر بھی ایسی خطرناک پرواز نہیں کی تھی سطح سمندر پر یہ پرواز اور بھی مشکل ہوتی ہے کیونکہ زمین اور پانی پر ہوا کا دباؤ مختلف ہوتا ہے لیکن آفرین کے پاکستان کے بہادر اور ندر سپوتوں نے ایسے ناممکن کو ایک جذبے سے ممکن کر دکھایا اور امریکیوں کے غرور کو خاک میں ملا کر فضائی مارکوں میں ایک تاریخ رکم کر دی اور اپنے سبز ہلالی پرچم کی لاج رکھ کر اقبال رحمت اللہ علیہ کے اس کول کو سچ کر دکھایا مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی ہمارا سلام ہو وطن کے تمام بہادر سپوتوں پر افواج پاکستان زندہ باد پاکستان ہمیشہ پائندہ باد تینکیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی